موسیقی تم قرآن تو پڑھو جس سے تمہیں رہنمائی ملنی ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں کس انداز میں بنائے ساری کائنات کی چکی کو حرکت دی پھر تیرا وجود اللہ تعالی نے بنایا لیکن آگے اللہ کا گلہ سنو یہ تو اللہ نے ہمارے ساتھ کیا آگے ہم نے کیا کیا فَلَمَّا تَرَعْرَعْتَ وَشْتَدَّ عَبُدُك وَشْتَدَّ أَزْرُك جب تجھ میں جوانی کی لہریں دوڑیں اور تو مست ہو کے چلا اور تو متکبر ہو کے چلا اور تیرے بازو مضبوط ہوئے تیری چھاتی مضبوط ہوئی تیری کمر مضبوط ہوئی تو اب تیرا رب کہتا ہے مجھے انتظار ہوا کہ میں نے اسے گندے پانی سے یہاں تک پہنچایا اب یہ میرے آگے سر چھکائے گا میری نماز پڑھے گا میرا قرآن پڑھے گا جس چیز کو کہا ہے کرے گا جس کو چھوڑنے کو کہا ہے چھوڑے گا یہ سچ بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا نکاح کرے گا زنا نہیں کرے گا یہ حلال پیے گا شراب نہیں پیے گا یہ حلال کمائے گا حرام نہیں کمائے گا یہ صحیح کرے گا غلط نہیں کرے گا میری آس لگ گئی کہ میں نے جو یہ کیا تو تُو نے یہ کرنا ہے لیکن تُو نے کیا کیا فَلَمَّا تَرَا رَعْتَ وَشْتَدْ عَدُدُكْ وَشْتَدْ عَزْرُكْ بَارَسْتَنِ بِالْمَعَاسِ يَا عَبْدَسُو ارے نافرمان انسان تُو میرا ہی دشمن بن گیا میری دی جوانی کو میرے خلاف میں نے آنکھیں دی میرے خلاف چلائیں کان دیئے میرے خلاف استعمال کیے طاقت دی میرے خلاف استعمال کیا رزق پیسہ دولت دی میرے خلاف استعمال کیا جسم دیا میرے خلاف استعمال کیا بَارَسْتَنِ بِالْمَعَاسِ يَا عَبْدَسُو ارے برے انسان تُو مجھے ہی للکار نے لگا آپ پہ وکھی جیسے پنجابی آن در آپ پہ وکھی جیسے تُو مجھے ہی للکار نے لگا اللہ آپ پہ بخشے سی پھر تو حسین اور جزید کی لڑائی مفت کی تھی کیوں میرے نبی کے نواز سے نے سر کٹا دیا آسان ہوتا ہے نسل کٹوانا آسان ہوتا ہے آنکھوں کے سامنے نسل کٹ رہی ہو اور ایک بول پہ سب کچھ بچ جائے ایک بول پہ ہر شئے بچ جائے اور پھر ہر شئے قربان کر دینا کیوں کیا یہ یہ کربلوں کا جھگڑا کیوں ہوا کہ ایک طرف اللہ ہے ایک طرف شیطان ہے اللہ کو پاتے ہو تو سب کچھ جاتا ہے کہ جانے دو ابن آدم کی اولاد تو کیپ ٹاؤن میں رہے یا مدینے میں رہے یا پاکستان میں رہے یا ہندوستان میں رہے میری طلب میں آ مجھے ڈھونڈ میری طلب میں آ اگر میں ملا سب کچھ ملا میں نہ ملا کچھ نہ ملا اور میں مل گیا تو تیرے سارے دکھ و درد و دور اور میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا یہ کربلوں کا فلسفہ ہے کہ میرے نبی کے نواز سے نے اللہ کو پایا سب کچھ گھو دیا قیامہ تک اس کے لئے نوحے پڑے جائیں گے اور قیامہ تک عزت کا تاج اس کے سر پہ سجایا جائے گا یزید اور اس کے یزیدیوں نے دنیا کو بلیا اللہ کو چھوڑا قیامہ تک کے لئے لانت 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 ان کے لئے مقدر کر دی گئی دنیا میں الگ آخرت میں الگ میرے بھائیوں میرے اللہ کو پا لینا اللہ کو رازی کر لینا یہ میراج زندگی ہے اللہ مل جائے اللہ مل جائے وردوانم من اللہ اکبر واللہ ورسولہ حق ان یردوہ اللہ کا رازی ہو جانا یہ سب یہ میری منزل ہے یہ میری منزل ہے یہ میری منزل نہیں ہے کہ میرے پاس رینڈ کٹھے ہو جائیں اور مجھے پاسپورٹ مل جائے ساؤتھ افریقہ کا میری منزل یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے رازی ہو جائے جب میرے جانے کا وقت ہو تو وہ مجھ سے رازی ہو موت زندگی کا سب سے خوبصورت پیغام ہے اگر اللہ رازی ہے اور موت زندگی کا سب سے خوفناک پیغام ہے اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو میرا رب کہتا ہے فَلَمَّا تَرَارَعْتَ وَشْتَدْ عَدُدُكْ بَارَسْتَنِ بِالْمَعَاسِ جب تو طاقتور ہوا جوان ہوا تو مجھ سے لڑنے لگ گیا میری نافرمانی پہ اتر آیا سبحان اللہ کیا نیکی کرنے والے کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے جو تُو میرے ساتھ کر رہا ہے اب اگلی سننا سبحان اللہ مَعَا ذَلِكْ مَعَا ذَلِكْ تیرے اس سب کے باوجود جو تُو کر رہا ہے دن میں رات میں اِن سَأَلْتَنِ اَعْتَئِتُكْ تُو مانگتا ہے میں دیتا سبحان مَا باپ کی نافرمانی کرو گھر سے نکال دیں گے آق نامہ اخباروں میں چھاپ دیں گے اور میرا اللہ کہا مَعَا ذَلِكْ ساری زندگی کی تیری نافرمانیوں کے باوجود اِن سَأَلْتَنِ اَعْتَئِتُكْ تُو مَا فِی مانگتا ہے تُو مانگتا ہے میں تیری جھولی پرتا ہوں مَا اِن استَغْفَرْتَنِ ہی غفرت لگ اور تُو مَا فِی مانگتا ہے میں تجھے مَا فِی مانگتا ہوں میرے بھائیو اللہ سے صلح کرو اللہ کو راضی کرے اللہ کو پاتے ہوئے جو چیز آئی یا گئی عارضی ہے اللہ ملا تو ہمیشہ کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کتنا زیادہ بیان کرے کیسے بیان کرے کس طرح بیان کیا ہے میرے اللہ نے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے ساری زمین خلفل کر دے سمندروں کو بھر دے پہاڑوں کو چھپا دے اپنے گناہوں میں پھر اپنے گناہوں کو اٹھا کے لے جا سورہ چاند ستاروں کو بھر دے سیاروں کو بھر دے پھر اتنے گناہ کر کہ میرے آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے میرے رب کی غسم فرشتے بھی کافر ہو جائیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مسلمان اور پوری دنیا کے انسان کافر ہو جائیں جنات کافر ہو جائیں اور یہ سب مل کر قیامت تک کی زندگی پا کے گناہ کریں اور فرما مرداری کا ایک کام نہ کریں تو بھی ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ ایک مرد ایک عورت کیپ ٹاؤن کی ایک عورت ایک مرد اتنے گناہ کرے کہ یہاں سے اٹھائے اور آسمان کی چھت لو بلغت دنوب کعنان السماء آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے ثم مستغفرتنی پھر ایک دفعہ کہنا یا اللہ معاف کرو غفر تو لکا اللہ کہتا ہے میں سورے ہی معاف کر دوں گا وَلَا عُلْبَعْلِ وَلَا عُلْبَعْلِ دس دفعہ توڑ دی اب کیسے کرو کعبہ کس موں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی تو کعبہ ہی تا جاؤنا ہے مندر تا نہیں جاؤنا کوئی اتھائی جاؤنا ہے جی تے معاف ہونے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ جب تو معافی مانگ اِنِ اِسْتِقَالَنِي اَقَلْ تُولَا جتنی دفعہ توبہ توڑ کے معافی مانگے گا اتنی دفعہ تیری توبہ کو قبول کر کے معاف کر دوں گا پہلی توبہ جس خوشی سے قبول فرمائی تھی ہزارمیں کروڑ میں بھی اسی خوشی سے قبول کروں گا کیونکہ میری نیکی اور بدی کا اللہ پہ اثر کوئی نہیں ہے لَن تَبْلُغُ نَفْعِ فَتَنْفَعُونِي وَلَن تَبْلُغُ دُرِّ فَدَدُرُونِي ہماری نیکی کا اس پر کوئی اثر نہیں ہماری برائی کا اس پر کوئی اثر نہیں لہٰذا وہ فرماتا تم معافی مانگو میں معاف کروں گا ایک دفعہ ہزار دفعہ کروڑ دفعہ معافی مانگتے رہنا میں معاف کرتا رہوں گا ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ توبہ پہ پکا کر دے گا اور اللہ گناہ کی نفرت دے دے گا اور اللہ اپنے سامنے جھکنے کا شوق دے دے گا کبھی نہ مایوس ہونا کبھی نہ مایوس ہونا اللہ تعالی کی رحمت اس کے غصے پر انہ رحمتی سبقت غضبی اللہ کے ننانوے ناموں میں صرف ایک نام غصے والا ہے موسیقی